تجھے ہمارک تجھے حضرت امینا تیری جونی میں آیا حبیبِ خلا اکرم فیصل علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں اور دوستوں میں آپ کے سامنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی کی کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں ایسے تو آپ سنتے ہی ہوں گے اور سنا بھی ہوگا مر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک پائے کے پیر ٹھہرے بڑے پیر کے نام سے لوگ ہی نہیں جانتے ہیں غوث عظم کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک پیر تھے اس میں کوئی شک نہیں اور نہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ اللہ کے ولی تھے اللہ کے چہیتے تھے اللہ سے محبت کرنے والے تھے مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آخر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک اللہ کے ولی کیسے بنے میرا سوال ہے جو بھی بھائی سن رہے ہیں اور جو بھی میرے دوست میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں جو بھی میرے عزیز ساتھی اور پیار والے محبت والے میرے دوست احباب جو بھی اس چیز کو سن رہے ہیں میری بات کو یعنی سن رہے ہیں وہ ان سے میری گزارش ہے کہ آخر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پیر کیسے بنے اس کو آپ نے کبھی غور کیا غوث عاظم کا لقب کوئی معمولی لقب نہیں ہوتا یہ غوث عاظم کا لقب اور تمام ولیوں کے سرداد اور سب سے بڑے پیر جو بنے کیسے بنے آپ ذرہ غور کیجئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہوں گے والد ہوں گے دادا ہوں گے پردادا ہوں گے اور نہ جانے بڑی بڑی شخصیتیں ہوں گی آخری یہ اتنے بڑے بڑی کیسے بنے میرا دل کہتا ہے میری تھیوری کہتی ہے میری سونچ کہتی ہے کہ صرف یہ بات یہ چیز ان کے اندر اس لیے پائی جا رہی ہے اور یہ جو لقب لگا ہے صرف اس لیے لگا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی اپنی وقف اللہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وقف کر دی اور اس میں لگے رہے نماز روزہ محبت پیار امن سکون شانتی کا پیغام دیتے رہے اور اللہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے جب خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ جب دین کا کام کرنے لگے تو تاریخ میں آتا ہے کہ نینہ آنوے لاکھ لوگ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ سے یعنی ان کی زبان سے اور ان کے اسلام کو لاکر پھیلانے سے اور امن کی بات کرنے سے نینہ آنوے لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے ایک طرف تاریخ پڑھئے اتعو اللہ شاہ بخالی رحمت اللہ علیہ کی تنہوں نے ہندوستان کے لوگوں سے چھی خرکا ہندوستان کے لوگوں میں نے تمہیں اتنا قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا اتنا قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا اتنا قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے قرآن تمہارے لئے ان پرے انسانوں کے لئے آیا ہے تمہیں سے پڑھو تمہاری ہدایت کے لئے تمہاری گائیڈ لائن کے لئے میں یہی کہتا ہوں اسی قرآن کو پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ان کی تاریخ کو پڑھ کر ان کے بتائے حصول کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے غوث آزم کا لقب شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے پایا اور ان کی والدہ محترمہ نے بھی انہی سیرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھی قرآن کا مطالعہ کرتی رہیں اور معنی کے ساتھ پڑھتی رہیں اور قرآن پر غور فکر کرتی رہیں تب اللہ تبارک و تعالی نے اس ماں کو ایک ایسا بیٹا دیا کہ غوث آزم کے نام سے پوری دنیا میں جانا جا رہا ہے کیا آج کی مائے اور آج کے گھر میں ایسا ہو رہا ہے آج سب کے ہاتھ میں موبائل تو بچے پیدا ہونے کے بعد بھی موبائل ہی کھوچ دیں اسی لئے کہا گیا ہے اگر کوئی ہمیں اگاروی شریف جو دی یعنی جو اگاروی شریف ہم مناتے ہیں آپ لوگ منایئے جنہیں منانا مگر اگاروی شریف صرف مرغے کا دن نہیں خسیوں کا دن نہیں تہوار نہیں کوئی پرب نہیں بلکہ تاریخ ہے ان کی جنہیں بڑے پیر کہا جاتا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانا جاتا ہے رحمت اللہ ان کی تاریخ کو تو پڑھئے ان کے واقعے کو پڑھئے ان کی کرامتوں کو پڑھئے ان کے بتائے حصول کو پڑھئے پڑھنا تو ہے نہیں ہم لوگوں کو دوسروں کی باتوں میں کہہ کہ لگ جانا ہے فیتوں میں لگ جانا ہے اختلافات میں بڑھ جانا ہے کو ان کیا کر رہا ہے نہیں کر رہا اس میں لگ جانا ہے اور تاریخ کو ان کے اچھی صیرت کو ان کے اچھی باتوں کو ان کے اخلاق کو ان کے پیار کو ان کی محبت کو ان کے لگن کو اسلام سے محبت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو ثبوتیں ہیں جو دلائلیں ہیں انہیں سب خط میں کر دیا جا رہا ہے اور علیہ کیا جا رہا ہے کہ گاروی شریف کو بکری کر دیا جائے اور مرگی کر دیا جائے یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے بس یہی چیز ہے اور یہی کو ہم نے شیخ عبدالقاد جلان سماج بیٹھے بلکہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں بلکہ ان کی سیرت کو پڑھئے ان کی کرامت کے بارے پڑھئے یہ سب پڑھئے نماز کی پاوندی کیجئے سر پر اچلے رکھئے اڑنیا اڑھئے اور دین کے دعی بنی قرآن کا متعلہ کیجئے انہوں نے جو کام کیا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ سلم کی جو لائی بسی رہت اس پر عمل کی جی اور جس طریقے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی کو کہا کہ میں تمہارے حجر کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہارے جہاں رہتے وہاں دیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی نے کہ عمر یعنی آپ ہمارے گھر کو دیکھئے تو رو جائیے جب دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے تو کہا ابو عبیدہ تم اسی میں تھے وہ کون تھے جو کئی جگہ کے شام ملک ابھی کا نہیں پہلے شام ملک اس وقت جو جگہ پر جتنے بھی وہاں پر یعنی جو شام ملک ہے اس سب انہی کے انڈر میں تھا انہی کے انڈر میں تھا تو ہمیں تاریخ سے تو کوئی واسطہ نہیں بس اُردتی رہی جسے جو بول دیا اس پر عمل ہو رہا ہے اسی کو مان رہے جس طریقے سے جاہلوں کی جماعت ہے اسے مان رہے جبکہ ہونا تو یہ چاہی تا قرآن کے پابند ہونی چاہی جس تا شیخ عبدالقاد جلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ یاد آتا ہے اور لوگوں نے بھی سنایا ہوگا کہ وہ نماز کے وقت اٹھیں اور کہا خادم کو وضو کر آؤ وضو کر آئے گیا اس کے بعد انہیں کیوں یہ کام نماز روزہ حج وزکا جو بھی فرائض ہیں نبی کو معاف نہیں ہوئے صحابہ کو معاف نہیں ہوئے ہمیں کیسے معاف ہوگئے پھر آئیے عبدالقاد جلانی تم علم والے تھے تمہیں نولے تھے اس لئے بچ گئے شیخ عبدالقاد جلانی نحمد اللہ نے کہا شیطان ایسا نہیں کہ مرے پاس علم تھے اس لئے بچ گیا بلکہ مجھے اللہ نے بچایا تیرے فتنوں سے تیرے بحقائی سے اللہ نے مجھے بچایا میں اپنے علم سے نہیں بچا تو عرض یہی کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا مطالعہ ہونا چاہیے اور محبت ہونی چاہیے پیار ہونا چاہیے اور اور شیخ عبدالقاد جلان رحمت اللہ کی سیرت کو پڑھئے بزرگوں کی سیرت کو پڑھئے اور صحابہ کے بارے پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ نے صحابہ کے اندر ایسا اللہ کی محبت ڈال دی ایسا پیار ڈال دیا کہ دنیا کی محبت مٹ گئی آج مسجدوں میں کچھ ہیں سوکوں پر کچھ ہیں بازار میں کچھ ہیں ہمارے اندر جھوٹ کی قطار لگی ہے جس لئے لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ بازار میں بیکا کرتا ہے سچ نہیں صحیح بات ہے جھوٹ کی بازار لگی ہر انسان جھوٹ بولنے پر آمد آئے اللہ ہمیں بھی بچائے اور جو لوگ بول رہے ہیں انہیں بھی اللہ جھوٹ بولنے سے بچائے بس آپ لوگوں سے اور نوجوان سے اور دوستوں سے یہی کہنا ہے کہ اگر شیخ عبدالقادی جیلانی رحمت علیہ کی جگہ پر ہم ہوتے اور آواز آتی تو ہم یہی سوچتے ہاں ہو سکتا اللہ کو ہماری کوئی سی بات پسند آگئی اللہ نے ہماری عبادت کو مانا کر دیا مگر ایسا ہو کبھی نہیں ہو سکتا قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا جو نبی نے کہ دیا جو آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کہ دی وہ آخر دم تک وہی رہے گی وہی صحیح ہے وہی افضل ہے وہی بہتر اور قرآن جو شریف ہے وہی ابدی کتاب ہے افضل کتاب ہے وہی عبادت کے لائق ہے وہی گائیٹ لائن ہے اسی سے زندگی گزار نا ہے اسی پر عمل کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے اور سیرس سے بھی سورس سے بھی آج کر ہم لوگ یہ ہیں نصیرتی مسلمانی نصورتی مسلمانی کسی میں نہیں ہم لوگ ہونا چاہیے دین کا دعی اور اخلاق محبت پیار امن اور میرے نوجوان سے دوستوں سے عزیز سے یہ گزارش ہے کہ میری بات کو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کریں ہمارے لئے بھی اور اپنے لئے بھی اور یہ وعدہ کریں اور اللہ کے آگے گرگرائیں جس طریقے سے ہو سکے ہم اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائیں گے بلے آیا پہنچاؤ اپنی جانی سکر یہ آیت معلوم جھنڈے کے ذریعے بینر کے ذریعے پمفلیٹ کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے پیپر کے ذریعے کانفرنس کے ذریعے مسجدوں کے خطاب سے مسجدوں کے میمبر سے گھنگ 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 دستق دے کر جس طریقے سے ہو موبائل کے ذریعے ٹیوٹر کے ذریعے فیس بوک کے ذریعے آوڈیو جو ریکارڈنگ کر کے جس طریقے سے ہو آپ حق بولیئے شیخ عبدال قادی جلانی رحمت اللہ علیہ حق بولتے تھے حق کو پسند کرتے تھے اسی ویسے غوث عازم کا نقب ملا دین کے دعی ٹھہرے اور اللہ کے تمام چیزوں کو انہیں اپنے اندر سمیٹا اور رسول اللہ کی بات کو اپنایا اور حق پر رہے اللہ تباری تعالی انہیں غوث عازم کا ہیں کرامت ہیں سیپ کے ہیں اور دیگر اور بھی کرامت ہیں ان سب پر ہمیں پڑھنا چاہیے ان سب تاریخ کو پڑھنا چاہیے اور سوچ گھور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ نے غوث عظم کا لقب کیسے دیا تو ہمارا دل اور ہماری سونچ اور ہماری تھنکنگ اور ہماری زبان اور میری سونچ یہ کہتی ہے کہ غوث عظم کا لقب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ نماز روزہ عج زکاة قرآن کے بتائے رسول صحابہ سے محبت نبی سے محبت تمام نبیوں سے محبت تمام نبیوں کی کتاب سے محبت اور قیامت کی دین سے اور اچھی بری تقدیروں پر ایمان لانا فرشتوں پر گواہی دینے کے لئے یعنی تمام چیزوں پر انہیں بھروسہ تھا اللہ سے محبت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک برای پیر اور ایک اچھا آدمی چنہ اور غوث عظم کا نقب دیا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق حط فرمائے اللہ حفیظ اللہ حفیظ و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين میں اپنے عزیز ساتھیوں سے اور دوستوں سے گزالش کرتا ہوں کہ جو صاحب اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیوں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں بیل آئیکن دبائیں بیل آئیکن کریں آپ لوگوں کی مہربانی ہوگی